اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کچھ دن قبل بنگلہ دش نے چین کو یہ پروپوزل دیا ہوا ہے کہ میانمار بنگلہ دش اور چین کے بیچ ریل اور روڈز کا کوریڈور بنایا جائے اس سے بنگلہ دش کو بھی آسانی ہوگی اپنے گوڈ سے چین تک لانے میں میانمار کو بھی آسانی ہوگی اور خود چین کو بھی بہت زیادہ فیسلیٹی ہو جائے گی جسی ایک بڑی مارکٹ موجود ہے بنگلہ دش کے اندر شروع میں یہ پروپوزل تھا کہ انڈیا کے جو کلکتہ شہر ہے وہاں سے لے کر چین کے یونان صوبے تک ایک کوریڈور بنے جو کہ بنگلہ دش اور میانمار سے کراس کرے لیکن انڈیا نے اس پروجیکٹ میں دلچسپی نہیں دکھائی لہذا یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ جو چین میانمار بنگلہ دش انڈیا کوریڈور ہے جو کہ پروپوزڈ کوریڈور ہے ابھی تک بنا نہیں ہے یہ سب سے پہلے چین نے نہیں پروپوز کیا تھا بلکہ یہ ایک بنگلہ دش ایک اونمیس نہیں پروپوز کیا تھا جس کا نام تھا رحمان شبھان ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ ملک یعنی میانمار بنگلہ دش چین اور انڈیا اگر یہ اس طرح کا کوئی کوریڈور بناتے ہیں تو اس سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ان ملکوں کی بہت کم ہو جائے گی ان ملکوں کی جو بیزنس کمیونٹی ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت کم ہو جائے گی یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ انڈیا اور چین کے بیچ اتنے خراب ریلیشنس ہیں تو ایسے میں انہوں نے انڈیا کو کیوں اس میں شامل کیا میانمار بنگلہ دش اور چین کا کوریڈور کیوں نہیں انہوں نے کہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ رحمان صوبان صاحب ایک دبردست ایکونومسٹ ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن دیفینس انیلسٹ نہیں ہے وہ اس چیز کو ایکونومی کے نظر سے دیکھ رہے تھے دیفینس انیلسٹ کے طور پر اس چیز کو نہیں دیکھ رہے تھے اور نو ڈاؤٹ ایکونومیکلی یہ کوریڈور ان سم ملکوں کے لیے بہت بہترین ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرانا پروپوزل ہے نیا نہیں ہے اور اس وقت چین اور انڈیا کے بیچ تعلقات بہتر تھے اس سلسلے میں دوہزار تیرہ میں چین کے اس وقت کے صدر اور منمون سنگھ صاحب کے بیچ ملاقات ہوئی تھی اور اگر دوہزار تیرہ کے بعد بھی انڈیا میں مودی صاحب نہ آتے اور اگر منمون سنگھ ہی وزیر اعظم ہوتے تو انڈیا شاید چین کے ون بیلٹ ونڈوڈ کا میمبر ہوتا اور شاید یہ کوریڈور بھی بن چکا ہوتا جس سے انڈیا کی ایکونومی کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا لیکن دوہزار چودہ کے الیکشنز کے بعد انڈیا میں مودی صاحب کی حکومت آگئی اور ان کے ٹوٹل پرو امریکہ اسٹانس کے وجہ سے انڈیا نے اس خطے کے باقی ملکوں سے ہٹ کر اپنی ایک الگ لائن لی ون بیلٹ ونڈوڈ جو چین کا پروڈیکٹ ہے اس کو لے کر جس وجہ سے وہ اس ریجر میں آئیسولیٹ بھی ہو گیا اس کے علاوہ اوبور کا حصہ نہ بننے کے بعد انڈیا کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچائے چین اور امریکہ کے پھڑے میں بی جے پی سرکار بلا وجہ گود پڑی حالانکہ ان کو اپنا سارا دھیان اپنی ایکانومی پر دینا چاہیے تھا منمور سنگھ کی طرح لیکن ان کی پیریورٹیز سی اے اے رام مندر جیسے فضول قسم کے ایشیوز بنیں جس وجہ سے اس تو ایک انڈیا ایکانومی کا برا حال ہے اس کوریڈور کا سب سے بڑا فائدہ بنگلہ دش اور انڈیا کو ہونا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ چین میں لیبر کاؤسٹ بڑھ رہی ہے جس وجہ سے یہ تو تیہ تھا کہ بہت سے چینی کمپانیاں چین سے باہر انڈسٹریز لگائیں گی سستے لیبر کی تلاش میں کیونکہ اگر لیبر سستہ ہوگا تو اس پروڈکٹ کو بنانے کی کاؤسٹ بھی کم ہوگی اور کم کاؤسٹ والی چیز کسٹمر کو ویسے بھی اٹریکٹ کرتی ہے ایسے میں بنگلہ دش اور انڈیا کا اہم رول ہو جاتا اور وہ چین کے الٹرنیٹ بن سکتے تھے اور نئے یونٹس لگانے کیلئے کمپانیز ایکانومک کوریڈورز کو ہی پرفر کرتی ہیں ان میں لوجسٹکس کا مسئلہ نہیں ہوتا اور ایز آف ایکسس ہوتی ہے اگر یہ کوریڈور بنتا تو ان ملکوں کے ٹوریزم بڑھ سکتے تھے اس کے علاوہ ٹریڈ، انرجی، انویسمنٹ اور کنیکٹیوٹی بھی بہتر ہو سکتی تھی اب ایسے میں بنگلہ دش وہ واحد ملک ہے جو کہ انڈیا کو اس کوریڈور میں شمولیت کے لیے کنونس کر سکتا ہے کیونکہ بنگلہ دش اور انڈیا کے اچھے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشنس بہرحال موجود ہیں جس وجہ سے انڈیا کا اس کوریڈور میں آنا اسی لیے بھی بہتر ہے کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دش کے بیچ اچھا ٹریڈ والیوم اگزسٹ کرتا ہے جس سے اس کوریڈور سے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کا جو سٹرٹیجک فائدہ ہوگا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے ٹریڈ جو انٹرسٹس ہیں وہ بنگلہ دش کے ساتھ بڑھ جائیں گے کیونکہ پھر جو بھی انڈیا کا ٹریڈ اس کوریڈور سے میانمار اور چین سے ہوگا وہ بنگلہ دش سے ہی کروس کر کے جائے گا خاص طور پر ایسٹ انڈیا کی جو ریاستیں ہیں اوریسا، ویسٹ بنگال، جھارکھنڈ اور بیہار ان کا ٹریڈ اسی کوریڈور سے ہونا تھا اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اسی کوریڈور سے یہ سارے جو سٹیٹس ہیں انڈیا کے یہ میانمار اور چین سے ان کے وزنس میں ٹریڈ کر سکتے تھے اور ان کی کمپنیاں انہی اسی کوریڈور کو یوز کر سکتی تھیں تو اسی لیے ایک طرح سے ان کی ریلائنس بنگلہ دش پہ بڑھ جاتی اگر انڈیا اس کوریڈور سے اپنا ٹریڈ کرتا انڈیا اور بنگلہ دش کے بیچ اللیڈی ایک کوریڈور ہے جو کہ روڈز اور ریورز پہ مشتمل ہے جو کہ انڈیا کے جو مین لینڈ ہے اس کو انڈیا کے نورتیس سے کنیٹ کرتا ہے بنگلہ دش کے راستے سے کیونکہ چکن نیک کے ایریا سے گھوم کر آنے والا جو رستہ ہے یہ بہت لینڈی ہے جبکہ شارٹ کٹ جو ہے وہ بنگلہ دش والا رستہ ہے یعنی آپ انڈیا کی مین لینڈ سے بنگلہ دش کو کروس کر کے آسانی سے نورتیس تک پہنچ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ سلی گوری کوریڈور سے نورتیس تک جائیں لیکن اس انڈیا بنگلہ دش کوریڈور کا اسکوپ زیادہ نہیں ہے اس کوریڈور کے مقابلے جو کہ چین انڈیا میان مار اور بنگلہ دش کے درمیان بنے گا بنگلہ دش اور انڈیا کے بیچ آنے والے اس کوریڈور کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ انڈیا کی نورتیس کا ٹریڈ بنگلہ دش سے جڑ جاتا ہے اور پھر اگر بنگلہ دش یہ راستہ بند کر دیتا ہے تو پھر سے انڈیا سلی گوری کوریڈور سے ہی اپنے نورتیس تک جا سکتا ہے اگر انڈیا بنگلہ دش چائنہ میان مار کوریڈور میں نہیں آتا تب بھی ایک الٹرنیٹ ہے بنگلہ دش کے پاس موجود ہے اور وہ یہ کہ موجودہ جو انڈیا بنگلہ دش کوریڈور ہے اس کو اپگریڈ کیا جائے اور چین میان مار اور بنگلہ دش کا کوریڈور بنا کر ان دونوں کوریڈور کو پھر آپس میں لنک کر آیا جائے اس سے پھر فیوچر میں پوسیبلیٹی بن سکتی ہے کہ چین اور انڈیا دونوں کوریڈور کو یوز کریں اپنے بائیلیٹرل ٹریڈ کے لیے اور اگر بنگلہ دش اپنی فیسلیٹیس کے بدلے ان گوڈز پر جو کہ اس کی ٹریورٹری سے گزریں گے اس کو اس پہ کوئی ڈیوٹی لگا دیتا ہے تو اس سے کئی بیلین ٹکاز کا بینیفٹ ہو سکتا ہے البتہ موڈی جی کے پرو یو ایس حکومت میں یہ ٹاسک کافی مشکل ضرور ہے کہ انڈیا اس پہ کوئی پوزیٹیو جیسٹر دکھائے انڈیا کے علاوہ دو اور ملک ایسے ہیں جن کو اس کوریڈور سے بہت زیادہ بینیفٹ ہونا ہے ان میں سے ایک نیپال ہے اور دوسرا بھوٹان ہے چین کے علاوہ یہ ملک میانمار کے ساتھ بھی کنیکٹیوٹی رکھ سکتے ہیں بنگلہ دش کے تروں اس کوریڈور کو یوز کرتے ہوئے اور اس طرح سے اس ریجن میں بنگلہ دش ایک سینٹرل پوائنٹ بن سکتا ہے ٹریڈ کے حوالے سے یعنی انڈیا کا ٹریڈ پوٹان کا ٹریڈ اور نیپال کا ٹریڈ میانمار اور چین کے مارکیٹس میں بنگلہ دش کے تروں کرسکتا ہے جس سے بنگلہ دش کی سٹرٹیجک اہمیت اس خطے میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی اگر یہ کوریڈور بن پاتا ہے اور بنگلہ دش یہ چیز جانتا ہے اسی وجہ سے کچھ دن پہلے بنگلہ دش نے چین سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کوریڈور کو فنڈنگ کرے اگر انڈیا اس میں شاملیت اختیار اس وقت نہیں بھی کرتا تو کم از کم بنگلہ دش میانمار اور چین کا کوریڈور موجود ہونا چاہیے اور اس میں نیپال اور بھوٹان کی شاملیت بھی کافی حد تک تیہ ہے لہذا بنگلہ دش کو معلوم ہے کہ یہ کوریڈور ان کے لئے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے خاص طور پر آسیان کے ریجن اس تک ان کی جو گھڈس کی رسائی ہے اس کے لئے اور جو اردگرد کے جو دوسرے ملکیں بھوٹان اور نیپال وغیرہ ان کو میانمار اور چین کے مارکٹس تک پہنچانے کے لئے اور اب تک کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انڈیا تو اس میں نہیں آرہا لیکن میانمار بنگلہ دش اور چین نے اس پر دلچسپی ضرور ظاہر کی ہوئی ہے اور اس بات کے امکانات روشن ہیں کہ اس پر جلد کام سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ بنگلہ دش نے اوفیشلی ریکویسٹ کی ہوئی ہے چین کو کہ آپ ہمیں یہ فیسیلٹی پروائیڈ کر کے دیں